کے کارن سے ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو لاج بھی کیوں نہیں آتی کہ اس سمیے میں جبکی ان کے پرسوں کے پاس کوئی بھی سامان نہیں تھا تب ان لوگوں نے جنگل میں پتے اور مٹی کی کٹیوں میں بیٹھ کر کے باس کی نالیوں سے جتارہ گرہ آدھی بھید کر کے ان کی گتی لکھی ہے بھیٹ ٹھیک ایسی ہی ہے کہ سولے لاکھ روپے کے لاغت کی ولایت میں جو دربین بنی ہے ان سے ان گرہ کو بھید کرنے میں بھی بھی گتی ٹھیک آتی ہے اور جب آج اس کال میں ہم لوگوں کو انگریجی ہیتیا کے اور جنتہ کے نتی سے لاکھوں پستفیں اور ہزاروں ینتر تیار ہیں تب ہم لوگ نری چنگی کے کتوار فینکلی کی گاڑی بن رہے ہیں یہ سمیں ایسا ہے کہ ان نتی کی مانو گھر دور ہو رہی ہے امریکن انگریج فرارس آدھی ترکی تاجی سب سر پر دورے جاتے ہیں سب کے جی میں یہی ہے کہ پالا ہم ہی پہلے چھولے اس سمیں ہندو کاٹیا واری کھڑے 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 ٹاپ سے مٹی کھوڑتے ہیں ان کو اوروں کو جانے دیجئے جاپانی ٹٹو کو ہافتے ہوئے دورتے دیکھ کر کے بھی لاز نہیں آتی یہ سمیں ایسا ہے کہ جو پیچھے رہ گیا رہ جائے گا پھر کوٹی اپائے کر کے بھی آگے نے بڑھ سکے گا اس لوٹ میں اس برسات میں بھی جس کے سر پر کم بھکتی کا چھاتا اور آنکھوں میں مکتہ کی پٹی بن لی ہو ان پر ایشور کا کو بھی کہنا چاہیے اب لیکک نے آگے کہا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو اپنے پرسوکار تھے کہ ان کے پرکھے پوروز کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سمجھ ایسا تھا کہ ان کے جو پوروز ہیں جب وہ جنگل میں رہتے تھے تو انہوں نے پتے اور مٹی کی کٹیوں میں بیٹھ کر کر ہی بانس کی نالیوں سے تارا گرہ تاروں کی دوری کو ناپنے کی کے لیے انہوں نے دوربین بنا دی تھی جسے آج ہم ویدیسوں سے 16-16 لاک روپے کی خریدتے ہیں جبکہ ان کے پوروزوں کے پاس پوروزوں سے وہ سادھن سمپن نہیں تھے جب ان کے پاس سادھن نہیں تھے تب انہوں نے اتنا بڑا بیسکار کیا لیکن آج کے جو بھارت کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پوروزوں کا انہسرن نہیں کر باتے ہیں ان سے انگریہ کو بہید کرنے میں بھی وہی کی کٹی ٹھیک آتی ہے اور جب آج اس کال میں ہم لوگوں کو انگریہ جی ویدیہ کے انگریہ جی اور ویدیہ کے اور جنتہ کی نتی سے لاکھوں پسٹا کے اور ہزار ویانتر تیار ہیں تب ہم لوگ انہوں نے چنگی کے قطبار شہیلے کی گاڑی بن رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے پوروزوں نے دوربین بنائی تھی اور جو انگریہ جی سے خریدتے ہیں کہ ان دونوں سے ہی گروہ کو گروہ کا پتہ لگانے میں بلکل سمانتا ہے اب یہ کہا ہے کہ آج ہم لوگوں کے پاس ہم بھارتیوں کے پاس انگریہ جی ویدیہ بھی ہے لاکھوں پسٹا کے ہیں ہزار ویانتھ ہیں لیکن پھر بھی ہم کورا فینکنے کی گاری کے سمان ہی بن رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اتنا جیان ہونے کے بعد تنی سکھ سویدائیں ہونے کے بعد بھی ہم اس کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں دیش کے بھرگتی کے لیے جبکہ ہمارے پور بجون کے پاس نہ ہی تنی ویدیہ تھی نہ ہی سادن سپنت لیکن فیض بینوں نے اتنا بڑے بڑے عوزکار کر دیئے کہ یہ سمان ایسا ہی ہے کہ انتی کی مانو بردور کہ گھوڑوں کی دور ہو رہی ہو سبھی ایک دوسرے سے پرتیسپردہ لگائے ہوئے ہیں امریکہ کے لوگ ہو انگریج ہو امریکن ہو چا انگریج ہو چا فرانسس ہو چا ترکی ہو سبھی ایک دوسرے سے پرتیسپردہ کرنا چاہتے ہیں سبھی ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہیں دور کا مطلب ہے کہ پرتیسپردہ کر رہے ہیں کہ سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں اب اس سمیں کہتا ہے کہ ہندو جو ہے ہندو جو کاٹیا باری ہے بھے ایک بس خدان سے مٹی خودنے کا ہی کاریا کرتا ہے جس کی سب سب دیسو سب دیس جو ہیں ایک دوسرے سے پرتیسپردہ کر رہے ہیں اسی کارڈ سے وہ پرگتی بھی کر رہے ہیں لیکن ایک بھارتی جو ہے وہ کیونکہ اتنا ہی کام کرتا ہے کہ جسے مٹی خودنے کا آسان کام ان کو اوڑا اورو کو جانے دیجئے جاپانی ٹٹو کو ہافتے دیکھ کر بھی کہ جاپانی جو لوگ رہتے ہیں کیونکہ ان کی جو قد ہوتا ان کا کم ہوتا ہے انہیں دیکھتا بھی بھارت کے لوگوں کو سرم نہیں آتی ہے یہ سمیں ایسا ہی ہے کہ جو بھیکتی پیچھے رہ گیا پھر وہ پیچھا ہی رہ جائے گا چاک کتنے بھی اپائے کر لو لیکن پھر بھی وہ پرگتی نہیں کر پائے گا اب یہ کہا ہے کہ اس لوٹ میں اس لوٹ کا کمدر ہے پرگتی کی لوٹ میں جس کے سیر پر کم بھیکتی کا چھاتا ہو یعنی کی آلس یا اور آنکھوں میں موکتا کے پٹی جس نے باندھ رکھے ہو ان پر ایشور کا کوپی کہنا چاہیے یعنی کی ایشور بھی ان کے جو ہے پرگتی کو رکنے سے نہیں روک پائے گا مجھ کو میرے میتروں نے کہا تھا کہ تم اس وشیہ پر کچھ کہو کہ ہندوستان کی کیسے انتی ہو سکتی ہے اب جب لیکھک نے اتنا سب ان سے کہا تو پھر لیکھک بولا کہ اتنا سن کر میرے میتروں نے مجھ سے کہا کہ اب تم ہی بتا دو کہ ہندوستان کیسے انتی کر سکتا ہے بھلا اس وشیہ پر میں اور کیا کہوں بھاگبت میں ایک سلوک ہے پھر انہوں نے لیکھک نے سریمت بھاگبت کا ایک سلوک سنا دیا نردیک مادھیم سلوک سدر لبھم پلو سکلپ گروہ کارن دھارم میا انوکولے نبھے سیتے رتم پمان بھواب دی نے تریتے سے آتما اس جو یہ سنسکر کا سلوک سنا ہے تھا اس سلوک کا کیا رت ہے کہ بھاگبان کہتے ہیں کہ پہلے تو منشیہ کا جنم ہی بڑا دل لب ہے سو ملا اور اس پر گروہ کی کرپا اور اس پر میری انوکول تھا اتنا سمان پاکر بھی جو منشیہ اس سنسار ساغر کے پاننا چاہے اس کو آتما ہتیارا ہی کہنا چاہیے اور وہی دسہ اس سمیں ہندوستان کی ہے یہاں لیکھا کیا کہنا چاہتا ہے کہ پہلے تو بھاگبان یہ ہے کہتے ہیں کہ پہلے تو منشیہ کا جنم ہی بڑی مشکل سے ملتا ہے اگر مان لو کسی کو منشیہ کی روک میں جنم بھی مل جائے اور اسے بھی گروہ کی کرپا پرابط ہو جائے گروہ کا گیان مل جائے اور اس کے پرتی بھی کوئی ویکتی انوکول ہو اور اتنا سب پاکر بھی اگر کوئی ویکتی اس سنسار کے ساغر کو پار نہیں کر پائے تو پھر اسے تو آتما تیارہ سویم کا ہتیارہ ہی کہنا چاہیے اور وہیں اس سمیں ہندوستان کی ہے کیسے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سب طرح سادن سمپن ہیں ان کے پاس گھان بھی ہے نئی نئی سکشا بھی ہے اور تقنی سادن بھی ہے لیکن پھر بھی لوگ اگر پرگتی نہیں کر پاتے ہیں اپنے اور دیش کی تو پھر یہ اسی پرکار سے انہوں نے اس پرکار کے لوگوں کو کہا ہے کہ جو آلسی لوگ ہوتے ہیں نکمے لوگ ہوتے ہیں کہ سب سادن سمپن ہونے پر بھی سب طرح سے وہ پرگتی نہیں کر پاتے ہیں بہت لوگ کہیں کہ ہم کو پیٹ کے دھندے کے مارے چھٹی ہی نہیں رہتی بابا ہم کیا انتی کریں تمہارا پیٹ بھرا ہے تم کو دون کی سوزتی ہے کہنا اس کی بہت بھول ہے کہ ہم پرگتی کے بارے میں کیا بات کریں ہم تو پرگتی کی بات تب کریں کہ ہم اپنے کام دھندے سے چھٹی مل جائے ہم اپنے کام دھندے سے اپنے پریور پیٹ بھرنے سے چھٹی نہیں مل تی کہ تم کوئی کمی نہیں ہے تو تم یہ پرگتی کی بات جو ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ بہت بڑی بول ہے انگلینڈ کا پیٹ بھی کبھی یوں ہی کھانی تھا اس نے ایک ہاتھ سے اپنا پیٹ بھرا دوسری ہاتھ سے انگلینڈ کے کارٹو کو ساف کیا انگلینڈ آج ایک وکشت دیش ہے پہلے سے ہی وکشت دیش نہیں رہا ایک سمیں ایسا تھا جو وہاں پر بھی غریب تھی اور اس سمیں میں انگلینڈ نے اپنے پیٹ کو بھرا اور انگلینڈ انگلینڈ کی لیے بھی بھرا یہ کیا انگلینڈ میں کسان کھیت والے گاڑی ون مزدور کوچ ون آدھی نہیں کسی دیش میں بھی سبھی پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہوتے جن وہ جہاں کھیت جو اٹھتے بھوتے ہیں وہ ہی اس کے کسان کھیت والے یا گاڑی وان مزدور یا کوچ کیا یہ سب انگلینڈ میں ہوتے ہیں بھارت میں ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سب جگہ سب ہوتے ہیں تو کسی بھی دیش میں سب لوگ امیر نہیں ہوتے ہیں لیکن بھارت میں اور جو وکش دیش ہیں جیسے کہ انگلینڈ وہاں کے لوگوں بھارت کے لوگوں میں انتر یہ ہے کہ یہ کسان ہیں تو صرف یہ ہی سوچیں کہ ہمیں فسل کو ہوگانا ہے کھیت کو جوت نہ ہونا ہے لیکن انگلینڈ کے لوگ ہیں وہ کھیتی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسا ایسی کون سی نیا مسالہ بنایا جائے یا ایسا کون سا نیا بھیج بنایا جائے جس سے اس خیت میں آگے سے دگنی فسل ہو آگے سے دگنا ان اپسے یعنی کہ وہ